ورش 1889 میں آج ہی کے دن سوطنترتہ سنگرام کے عمر سپاہی خودی رام بوس کا جنب ہوا تھا آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے ان کا نام پہلی بار سنا ہوگا خودی رام بوس نے دیش کی آزادی کے لیے صرف 18 سال کی عمر میں ہستے ہستے اپنے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا ایک بار انہوں نے کہا تھا کیا غلامی سے بڑی اور بھدی کوئی دوسری بیماری ہو سکتی ہے خودی رام بوس 18 سال کی عمر میں اس لیے شاید ہوئے کیونکہ انہوں نے ایک سوطنتر اور سمگر بھارت کا سپنا دیکھا تھا سوچئے 18 سال کی عمر کے زیادہ تر بچے کالج میں داخلہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ پارٹی پلان کر رہے ہوتے ہیں کون سی بائیک خریدنی ہے کون سا موبائل فون خریدنا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ ویکیشن کے لیے کہاں جانا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یعنی کون کہاں گھوم رہا ہے کس کے ساتھ سیلفی اپلوڈ کی ہے کس کی تصویر پر کتنے کومنٹس آئے ہیں کتنے لائکس آئے ہیں یہ سب آج کل کے یوہ کر رہے ہوتے ہیں جب آج کل کے یوہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تب اسی عمر میں خودی رامبوس نے دیش کے لیے سروچ بلیدان دے دیا تھا اور وہ بھی مجبوری میں نہیں اپنی مرضی سے خوشی خوشی ان کا نام خودی رام کیوں پڑا اس سے جوڑا ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے دراصل ان کے جنم کے بعد ان کے ماتا پتا بہت ڈرے ہوئے تھے اور اس ڈر کا کارن یہ تھا کہ وہ خودی رامبوس سے پہلے اپنے دو بیٹوں کو بیماری کی وجہ سے چھوٹی عمر میں ہی کھو چکے تھے ان کے پتا کو ڈر تھا کہ کہیں خودی رامبوس کی مرتیو بھی ایسے ہی نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے تیہ کیا کہ وہ انہیں اپنی ہی بیٹی کو تین مٹھی چاول میں بیچ دیں گے یہ ایک ٹوٹکا تھا تاکہ خودی رامبوس کو کچھ نہ ہو اس سمیں مدنپور میں چاول کے لیے خودی شبد کا پریوگ ہوتا تھا چاول کو خودی کہتے تھے اور اس لئے ان کا نام خودی رامبوس رکھا گیا کیول چھے ورش کی عمر میں انہوں نے اپنے ماتا پتا کو خودیا تھا اور ان کی پڑھائی لکھائی کا خرچ ان کی بہن اٹھاتی تھی جب وہ نومی ککشہ میں تھے تب انہوں نے ورش انیس سو پانچ میں انگریزی سرکار کے خلاف ایک کرانتیکاری سنگٹھن یوگانتر پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا سوچیے اتنی کم عمر میں اور دیش کی آزادی کے لیے اپنی پڑھائی بھی انہوں نے بیچ میں ہی چھوڑ دی اس سمیں انگریزی سرکار نے بنگال ویبھاجن کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے ویرود میں بڑے پیمانے پر آندولن چل رہے تھے جس کے تحت ودیشی سامانوں کی ہولی جلائی جاتی تھی ودیشی سامانوں کا بہشکار کیا جا رہا تھا آزادی کے بعد بھلے ہی اخباروں کی کلم نیتاؤں کے آگے جھکنے لگی تھی لیکن اس زمانے میں اخبار لوگوں کے من میں کرانتی کی آگ پیدا کیا کرتے تھے اخباروں نے بہت بڑا رول نبھایا تھا ہماری آزادی کی لڑائی میں خودی رام بوس اور ان کے دوسرے کرانتی کاری ساتھی اکثر انگریزی افسروں سے چھپ کر ایک جگہ اکھٹا ہوا کرتے تھے اور یہ پڑھتے تھے کہ آج اخباروں میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے اس سمیں بنگال کے مہان دارشنک اربندو گھوش وندے ماترم نام کے اخبار میں ودیشی سامان کی ہولی جلانے کی خبریں پرمکتہ سے چھاپ رہے تھے اور یہ خبریں انگریزوں کے خلاف لوگوں کو ایک جھٹ کرنے کا کام کرتی تھی لوگوں کو یہ پڑھ کر بڑا مزہ آتا تھا اور اس سے اکتہ کی بھاونہ پیدا ہوتی تھی حالانکہ اس آندولن کے دوران ایک برٹش جج نے کرانتی کاریوں پر خوب اتیچار کیے اس جج کا نام تھا ڈگلس کنگس فورڈ اس برٹش جج نے آندولن کرنے والے کرانتی کاریوں کو کوڑے سے پٹوانے سے لے کر انہیں کئی کٹھور سزائیں سنائیں اور اسی کے بعد کرانتی کاریوں نے تیہ کیا کہ وہ ڈگلس کنگس فورڈ کی ہتیا کر کے اس سے بدلہ لیں گے اور ایسا ہوا بھی تیس اپریل کی شام بیہار کے مزفر پر میں خودی رام بوس اور کرانتی کاری پرافل کمار چاکی نے ایک بگی پر بم پھیک کر حملہ کیا اور وہاں سے فرار ہو گئے انہیں لگا کہ انہوں نے کنگس فورڈ کو مار دیا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس بگی میں کنگس فورڈ کی جگہ برٹن کے ایک بیریسٹر پرنگل کینیڈی کی پتنی اور ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی جن کی اس حملے میں موت ہو گئی اور اس کے بعد خودی رام بوس کو گرفتار کر لیا گیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سمیں اسی دیش کے کچھ لوگوں نے انگریزی افسروں کو یہ بتایا تھا کہ خودی رام بوس کس راستے سے مدنا پور پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی اس سمیں بھی ہمارے دیش میں کائر موجود تھے اس سمیں بھی ہمارے دیش میں ایسے لوگ موجود تھے جو انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے اور انہوں نے ہمارے کرانتی کاریوں کے ساتھ دھوکے بازی کی اور اس راستے میں ہی خودی رام بوس کو گرفتار کر لیا گیا سوچئے اس سمیں بھی ہمارے دیش میں ایسے لوگ تھے جو کھاتے تو اسی دیش کا تھے لیکن ان کی وفاداری برٹش سرکار کے ساتھ ہوتی تھی تیرہ جون انیس سو آٹھ کو جب اس معاملے میں خودی رام بوس کو فانسی کی سزا سنائی گئی تب اٹھارہ سال کے خودی رام بوس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں تھا یہ دیکھ کر اس سمیں سزا سنانے والے جج بھی حیران رہ گئے تھے جج اور ان کے بیچ اس سمیں ایک ایسا سمواد ہوا جسے کئی ورشوں تک یاد رکھا گیا آج ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں فانسی کی سزا سنانے کے بعد جج نے خودی رام بوس سے پوچھا کیا تمہیں فیصلہ سمجھ آ چکا ہے اس پر خودی رام نے جواب دیا ہاں لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن جج نے کہا میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے جج کی اس بات پر اس دن خودی رام بوس کے آخری شبد یہ تھے اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بم کیسے بنائے گیا تھا تاکہ باقی کرانتی کاری بھی آزادی کی لڑائی کو کمزور نہ ہونے دیں اور ہر گھر میں بم بنا کر بہرے انگریزوں کو آزادی کا شعور سنایا جا سکے تو وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ بم کیسے بنایا گیا تھا ایسا انہوں نے کہا اس سمیں خودی رام بوس کے بارے میں ایک اور بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے سمرتن میں بالگنگہ در تلک نے بھی کئی لیکھ لکھے تھے اور اس کے لیے انہیں ورش 1908 سے 1914 تک راجدرو کے ماملے میں برما کی جیل میں چھ سال تک رکھا گیا اس سمیں کورٹ میں تلک کا کیس محمد علی جنہ نے لڑا تھا جو بعد میں بھارت کے ویبھاجن کا کارن بنے جنہوں نے پاکستان کا نرمان کروایا گیار آگست 1908 کو برٹش حکومت نے خودی رام بوس کو پھانسی دے دی اور ان کی شہادت کے بعد بنگال میں کئی دنوں تک سکول بند رہے وہ لوگوں میں اتنے لوگ پریے ہوئے کہ اس سمیں نوجوانوں کی دھوتی اور کمیز پر خودی رام لکھا ہوتا تھا لیکن درباگے کی بات یہ ہے کہ آج بھارت کے لوگ لیٹن امریکہ کے کرانتی کاری چے گویرہ کو تو جانتے ہیں ان کی تصویر والی ٹی شرٹ پہننے کا ہمارے ہاں فیشن بھی ہے اور ان کے پوسٹرز بھی آپ کو آسانی سے کالیجوں میں اور یونیورسٹیز میں یوانوں کے بیچ مل جائیں گے لیکن اس دیش میں خودی رام بوس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے اور آپ نے ان کی تصویروں والی ٹی شرٹ کسی کو بھی پہنے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کئی بار ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ہم ویدیشی نائکوں کی بات تو کرتے ہیں جو ویدیشوں کے کرانتی کاری ہیں وہ تو ہمیں بہت پرباوت کرتے ہیں لیکن ہمارے ہی دیش کے جو اپنے کرانتی کاری ہیں وہ ہمیں پرباوت نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دیش کے اتحاس کاروں نے انہیں کبھی اتنا گلمرس بنا کر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ان کی اصلی کہانیوں کو آپ کے سامنے کبھی آنے ہی نہیں دیا زی نیوز پر ڈی ای نے پر ہماری اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آپ کے اتحاس سے واقف کرائیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اتحاس میں کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیسے آزاد ہوئے تھے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے دیش میں اصلی نائک کون تھے اور ہو سکتا ہے الگ الگ کارنوں سے ہمارے دیش کے اتحاس کاروں نے ان کی کہانیاں آپ کو اب تک نہ بتائی ہوں لیکن یہ ہمارا کرتوے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دیش کے جو اصلی نائک ہیں ان کی کہانیاں آپ تک لائیں یواؤں تک لائیں بچوں تک لائیں تاکہ جب یہ لوگ بڑے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کے دیش میں کتنے مہان لوگ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر اس دیش کو آزاد کرایا تاکہ آج آپ کو کچھ بھی کہنے کی آزادی مل سکے آپ کو کہیں بھی جانے کی آزادی مل سکے کہیں بھی نوکری کرنے کی آزادی مل سکے ودیش جانے کی آزادی مل سکے اور اپنے ہی دیش کو گالی دینے کی آزادی بھی آپ کو مل سکے موسیقی